اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے پاس اگر علم نہ ہو تو ایسا شخص کبھی امر بالمعروف کو نہیں عن المنکر میں کبھی نہیں عن المنکر کو امر بالمعروف کے اندر داخل کر دے گا اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ شریعت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے کسی شخص کو کوئی کام اچھا لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امر بالمعروف کے اندر نیکی کے اندر شامل ہے اور کسی شخص کو کوئی چیز بری لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ در حقیقت وہ نہیں عن المنکر کے اندر شامل ہے بلکہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو علم ہمیں ہوتا ہے وہ شریعت اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جسے نیکی کہا ہے ہم اسے نیکی مانیں گے اور جسے برائی کہا ہے اسے برائی مانیں گے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الاللہ سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کر لیجئے اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معاقی مانگئے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار طلب کیجئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے جسے اس باب سے موسم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل اور اس باب کے تحت آپ نے اسی آیت کو ذکر کیا ہے اس باب کا مطلب ہے کہ انسان دعوت دینے سے پہلے اور کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے وہ اس کا علم حاصل کر لے یعنی علم حاصل کرنے کا مقام سب سے پہلے ہے عمل کرنے کا مقام دوسرا اور دعوت دینے کا مقام تیسرا ہے تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا امر بالمعروف اور نہیں عن علم منکر کی شروط میں سے سب سے پہلی شرط ہے